ام حبیبہ حضرت ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی زاد ہے حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت زینب بنت جہش ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ ان کی بہن ہے اور یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام مشرم و بشرا میں ہے ان کی زوجہ محترمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بہت زیادہ کیونکہ آپ کی صالی ہیں بہت طفعہ میں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سسرال کے ساتھ محبت، صلح رخمی اور بے تکلفی سے ان کا آنا جانا آپ کی دل کی کشاندگی اور آپ کی حسن ماملات اور حسن سلوک کی گواہی دیتا ہے حضرت عردہ بنت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھپی ان کا نکاح عمیر بن وحب کے ساتھ ہوا اور ان کے صلب سے حضرت طلیب رضی اللہ عنہ کی پیدائش حضرت طلیب رضی اللہ عنہ وہ فرزند سوالے جنہوں نے بالکل ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے دین سیکھتے والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ مکہ کے معاشرے کے اندر جو مخالفت اور جو استہزہ کا سلسلہ جاری تھا حضرت طلیب جب ایک موقع پر آکے انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا تو بھتیجے کی محبت تو تھی دیکھیں پوپیوں کے دلوں میں بھتیجے کی محبت تو ہوتی ہے لیکن یہ محبت ابو طالب کے ہاں آپ نے دیکھا کہ وہ کس قدر نیگٹیو اور کس قدر منفی رویہ اختیار کر گئی لیکن حضرت ابو طالب کے ہاں اور ان کے ہاں ایک پوزیٹیو رویہ بہرحال نظر آیا یہ انسان کے رویوں کا فرق ہے تو حضرت اردہ کے سامنے جب بیٹے نے حضرت طلیب رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسم پرستی کی حالت تھی مکہ کے ابتدائی دور میں اس کا تذکرہ کیا تو پوپی کو بہت دکھ بھی ہوا کہنے لگیں کہ کاش میں اپنے بھتیجے کی مدد کر سکوں معاونت کر سکوں کسی طرح ان کیلئے مشکلات جو ہیں اس کو دور کر سکوں اور ان کو چیرہ دستیوں سے بچا سکوں تو بیٹے نے کہا کہ پھر آپ اسلام کیوں نے قبول کر لیتی کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے اور اتنا ان کا ساتھ دینے کو اور ان کی حفاظت کرنے کہ آپ کو وہ لگن لگی ہوئی ہے تو پھر آپ ان کا دین قبول کر لیں تو انہوں نے پہلی وجہ کیا بتائی تھی مجھے بھی دوسری بہنوں کا انتظار ہے حاصل میں فطرت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے بس وقت دین کے احکامات کو صحیح درست سمجھ لینے جان لینے مان لینے کے باوجود کچھ لوگ عمل سے کیوں رکے رہتے ہیں مثلا سورہ نور احضاب سننے کے بعد پردے کے احکامات سمجھ میں اکیلی نہیں کروں گی میری بہن اور میں ہم دونوں کٹھی ملکے کریں گی ورنہ شادی پہ اکیلی میں کیا کروں گی اپنی معاشرے میں اپنی برادری میں تو انہوں نے بھی کہا مجھے بھی ان بہنوں کا انتظار ہے اور یہ بہنوں کا انتظار مت کیا کریں کیا پتا موت کے وقت کا کسی کو پتا ہے موت کے وقت کا کسی کو احساس ہے اگر بہن کے آنے سے پہلے پہلے ملک الموت آ گیا تو کیا ملک الموت کو یہ کہیں گے نہیں میں ابھی ذرا اپنی بہن کے بدلنے کا انتظار کر لیوں ذرا مجھے تھوڑی سی اور مولت دے تو بس وہ بدلنے والی ہے اسے قرآن کروز جوائن کر لی ہے بس وہ ذرا بدلے گی تو پھر ہم دونوں ایک ہی دفعہ بدلے گی نہیں دونوں نے کہا کہ مجھے بہنوں کا انتظار ہے بیٹے نے کہا اماں بے انتظار نہیں کرو میرے ساتھ چلو اور چلو اسلام قبول کرلو کتنی کچھ نصیب تھی وہ مائیں جن کے بچے ایسے سوالے تھے جن کے فرزند ان کے گھروں میں مشلے اسلام لائے اللہ سبحانہ تعالی ہماری بھی رہنمائی فرما کہ ہم اپنی اولادوں کو اسلام کے نور سے منور کروانے والی مائیں بن جائیں اور اللہ ہمارے بیٹوں کو وہ اسلام کی مشلے بنا دے جو ہمارے سینوں کو اسلام سے منور کرنے کا ذریعہ بن جائیں اللہ اسلام کے نور سے اور اسلام کے اطر سے ہمارے گھرانوں کو معمور اور معتر فرما دے ہاں جی اب دو صحابیات اور اور یہ دونوں صحابیات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ منسلک حضرت ام عبد حضرت ام عبد رضی اللہ عنہ والدہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کی والدہ کا نام ہی نہ آئے میری اور آپ کی تو بہت جہالت ہے کس ماں کا اتنا بڑا بیٹا آج پرنس چارلز کی والدہ کا نام تو پتا ہے میری قوم کو لیکن اتنے بڑے مفسر قرآن کی والدہ کے نام سے جس کی گود جس کی محبت جس کی شفقت کے گہوارے میں اتنے بڑے مفسر قرآن نے جنم لیا اس کے نام سے میں اور آپ ناشنا ہے ام عبد رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حوالے سے میں پتا چلتا ہے کہ اپنی والدہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خجرے تھے اور ازواج متحرات کے پاس بھیجتے تھے تاکہ ان کی جو اپنی پرسنل زندگی کے معاملات ہیں نا کیونکہ زہرے خود تو نہیں جا سکتے تھے نا تو اپنی والدہ کو بھیجا کرتے تھے وہ مہات المومدین کے حجرات میں تاکہ گھرے لو معاملات اور ازواجی معاملات جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو معلوم ہو اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب بنت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت زینب کا لکف فقیح الامہ امت کی فقیحہ شوہر دین کے مفسر قرآن کے مفسر فقیح اتبڑے عالم دین اور بیوی بی فقیحہ امہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررت عائن وجلنا للمتقین امامہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تاثیر تھی افراد نہیں گھرانے بدل گئے تھے انڈویجولز نہیں معاشرہ بدل گیا تھا یہ قرآن کی تاثیر تھی جب یہ دعوت ایک تک پہنچتی تھی ایک کو لون لگ جاتی تھی وہ اشہدون لا الہ الا اللہ کہنے لگتا تھا تو پھر وہ جس کو لون لگی تھی جس تک نور پہنچ جاتا پھر وہ چراغ بن جاتا تھا پھر وہ اپنے اخلاق اپنے معاملات سے ایسی گوائیاں دیتا تھا کہ وہ بیٹا پہلے سے اچھا بیٹا وہ بہن پہلے سے اچھی بہن وہ بیوی پہلے سے اچھی بیوی بن جاتی تھی اور پھر اس کے اہل خانہ اس کی گواہی دیئے جانے والے دین سے متاثر ہو کے اس دین میں کھچے چلے آتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی آپ کا تسکیہ تھا آپ کی تعلیمات تھی اور صحابہ اکرام کی اخلاق اور حسن سلوک تھے ہاں دین میں آتے ہیں تو افراد اکیلے کچھ بیویاں شکوے شکایت میں کرتے ہیں کہ شہر معاوی نہیں ہے اور مخالفت کرتے ہیں کچھ شہروں کی رکاوٹیں ہیں کہ بیویاں معاوی نہیں آرہے یہ تو گھر کے گھر آ گئے تھے کیونکہ یہ دین کے سخی حامل بن گئے تھے یہ ایکچولی منور ہو گئے تھے اور یاد رکھئے گا جو شخص خود منور ہو جاتا ہے پھر وہ چراغ بن جاتا ہے جب وہ چراغ بنتا ہے تو پھر نور ضرور پھیلتا ہے اگر آج قرآن کی دعوت دینے والے کچھ افراد کے گھر ان کے مخالف ہیں تو خود بھی تو سوچیں کیا میں ابھی اسلام کے نور سے پوری طرح منور ہو کے چراغ بنی بھی ہوں کے نہیں مجھ سے یہ نور پھیل کیوں نہیں رہا میرے اپنے اس نور سے منور کیوں نہیں ہو رہے میرے اخلاق میرے معاملات میرے روائیوں کے اندر جھول ہے ورنہ یہ نور اور یہ اتر ایسا ہے یہ ایک سے دوسرے تک پھیلتا ضرور ہے موسیقا موسیقا